انتہائی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ ہمیں دعوت فکرت دے رہے تھے اور امام عبیالی مقام کی بارگاہ میں حدیات بے فرما رہے تھے دشت براغ کو عشق کا زینہ بنا دیا جنگل کو قصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا چھوا جو کنکروں کو تو در بنا دیا قیدی جو آیا سامنے تو غر بنا دیا زندہ ہو جاتا ہے جو مر جاتا ہے حق کے نام پر زندہ ہو جاتا ہے جو مر جاتا ہے حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے وسیحہ کر دیا اللہ اللہ موت کو کس نے وسیحہ کر دیا سامین ایک منخبت مہترم آپ سے پیش کریں گے اور اس کے بعد صدیبی اسلام آپ نے خیالات کا اہدار شرمائی دے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لیے وسیع حسینی لنگر کا احتمام ہے اور میں یہاں ایک ایک کرش کروں گا کہ نماز حضر کے پڑھنے کے فوراں باہر مہترم جناب رحیل صاحب مہترم نقام حاجی جناب رحمد عارف صاحب حاجی محمد فضل دین صاحب اور ان کے پورے دوست تیم آپ کے لیے لنگر شیف نماز حجر فوراں مرنے کے بعد گیارہ بجے تک مرسل سے یہ کام کرتے ہیں اور آپ سے تو اجر میں اجر یہ ہے سوال یہ ہے جو ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اس مہدت کو اس خدوص کو اس عقیدت کو بلکہ حضی آرخ صاحب میں سارا گوہ جو ہے وہ اپنے طرف سے پیش کریں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر عظیمت آف فرمائے اور آخر پہ ایک پیغام سامین مجھے احساس ہے کہ وقت گم ہے لیکن میں آج کے اس قرآن کے اس حاصل سے ایک خاص میسے دینا چاہتا ہوں یہ آپ کے لیے بھی ہے اور بالخصوص میری مہم بہتوں کے لیے جو قصیر تدار میں اوپر اس قرآن میں تشیف لائی ہے اور یہ دل کی تختی پر لکھنے والا میسے ہے اور آج کی اس کانفرنس میں آنے کا سمجھیں کہ اگر آپ نے یہ اس پہ عمل کر لیا تو آج ہرانے کا مقصد بورا ہوئے وہ کیا بیسی ہے وہ کیا پیغام ہے تو جو فرمائے آج کی اس روحانی ایمانی محصر میں جس میں ذکر اہل کہتے رسول ہو رہا ہے اس کی وساعت سے میں اپنی مہم بہنوں کو ایک پیغام دہنا چاہتا ہوں ایک بدالش کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے اہلِ دھائم دے رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں حسین کا ذکر سن کر آنسو بہنے والوں اور آہیں بڑھنے والوں سیدہ ساطمہ کی سیرت کو بھی تو پڑھو میری مہم بینوں کے لیے ایک محصر ہے پیغام ہے کہ وہ اس دیارے دیار کے اندر رہتے ہوئے اس بات پر ذرا توجہ دیں کہ وہ صرف آہیں بہا کر آنسو بہا کر ذکریں اسے کہہ کر سن کر واہا اور آہا کر کے اندر کھا کے چلی نہ جائیں بلکہ یہ پیغام لے کے جائیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کو عملی نہ ہو بہنائیں اور دیکھیں کہ مسائل کس طرح حض ہوتے ہیں یہ گلے شک میں ختم ہو جائیں گے کہ بیکا باق نہیں مانتا بیکی باق نہیں مانتی میں کہتا ہوں یہ ساری جمعہ داری والدین کی حق ہے اور والدین کسی بالخصوص ماں ماں وہ پہلا مدرسہ ہے ماں وہ پہلا استاد ہے جو بچے کی تربیت کرتا ہے ماں کی جمعہ داری زیادہ ہے وہ جو فرمائے سیدہ خاطمہ کی سیرت کو بڑھو اور سیدہ کے مقدس پردار اپنانے کی کوشش کرو سارے مسئلہ حد ہو جائے گے مدینہ کی پاک زمین ہے سیدہ نواز شاہ سے فارغ ہوتی ہے مسلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے نوازہ حسین کو قریب بچھا لیتی ہے سیدہ نعفل شروع کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بادل شروع کرتی ہے امام علی وقام کو سیدہ کارنے کا اندار بتاتی ہے کہ اے امام کل نگانے کربلا میں کس طرح سجدہ کرنا ہے ہرے سیدہ کی ساری رات نوصلے پہ گزرتی ہے ابھی سیدہ کا پہلا سجدہ مکمل نہیں ہوتا رب کی رات ختم ہو جاتی ہے سلسچنے سے اٹھا کے دعا کرتی ہے اے ولائے کائنات تُو نے کیسی راتے برائی ہے ایک بڑی رات بنا کہ سیدہ دل کھول کے دیری عبادت کر لے یہ سیدہ کی سیرت ہے اس سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جب سیدہ اس سیرت کو ہم اپنائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرات یہ دستور ہے یہ دستور ہے یہ اصول کی بات ہے کہ جب ماں نیک ہوگی تو بیٹا نیک ہوگا ماں پارسہ ہوگی تو بیٹا پارسہ ہوگا ماں آبدہ ہوگی تو بیٹا آبدہ ہوگا ماں زاہدہ ہوگی تو بیٹا زاہدہ ہوگا ماں ساجدہ ہوگی تو بیٹا ساجدس ہوگا ماں آلمہ ہوگی تو بیٹا جرکوک ہوگا ماں متعقی ہوگی تو بیٹا متعقی ہوگا ماں تحجد گزار ہوگی تو بیٹا تحجد گزار ہوگا ماں بہادر ہوگی تو بیٹا بہادر ہوگا ماں شیری ہوگی تو بیٹا شیر ہوگا ماں تحجد گزار ہوگی تو بیٹا تحجد گزار ہوگا اور ماں آفا ہوگی تو بیٹا شیس ہوگا ماں حاجرہ ہوگی تو بیٹا عیسیٰ ہوگا ماں مریم ہوگی تو بیٹا عیسیٰ ہوگا ماں آمیرہ ہوگی تو بیٹا نبیوں کا سکار ہوگا اور ماں صاحب نہ ہوگی تو پیٹا چاہیے کر بنا ہوگی ماں کی کردار کی صحیح ہونے کی ضرورت ہے اب سیدہ افر کردار ہمیں اس بات کی طرف پیغام دے رہا ہے کہ صرف آنسیں آؤں نہیں بہانی صرف آنسوں نہیں بہانے آؤں اور بہانی کرنا بلکہ سیدہ پاک کی صیرت پاک کو اپنانا ہے آج میری ماں بہنیں اگر سیدہ کی صیرت کو پڑھیں ان کے نقشے قدم پر دھریں اور ان کے پاک سیدہ اور قدار کو اپنا لے تو ساری مسائل حال جاتے ہیں آخر پہ سیدہ کی بارگاہ میں سلام نبی یہ ہے دھل کا ٹکڑا نبی سے سنتے ہیں علی کے ہے گھر کی عصد علی سے سنتے ہیں علی کے ہے گھر کی عصد علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز دیا کرانے کو وہ جس نے معزز دیا کرانے کو حسین اپال کر دیا زمانے کو اے فاطمہ تیری عظمت کو سلام ہو تو نے حسین اپال کر دیا زمانے کو اب ہمارے عصدارے کی پہجان جراب حافظ ناصر محمود صاحب میں ہم سے مرتمیس ہوں کہ وہ تشریف لائے اور امام آلی مقام کے بارگاہ میں اپنی ہاتھ بھی شکریہ سلام علیکہ 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 مولا صلی اللہ علیہ وسلم 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 بابا علیہ وسلم بابا علیہ وسلم مولا صلی اللہ علیہ وسلم مولا صلی اللہ علیہ وسلم زینب زینب مولا صلی اللہ علیہ وسلم 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 قبول کی تھی سر دیکھ راضی خدا کی تار تے خانق الحسین دائے خدای حسین دی تے آزم میں بندگی میرے حصہ جتھا گئی آزم میں بندگی میرے حصہ جتھا گئی کرتا برما گمدہا سرائی حسین دی خانق حسین دائے خدای حسین دی کی ترسان کی ترک ہے ریسائی حسین دی خانق حسین دی